موسیقی اسلام علیکم ہلو فوڈیز اس اس می وردہ کلندی اور آپ کے لئے کلندریز میرے فوڈیز آج میں آپ کے لئے ایک اور بڑی بہترین سی اور ماؤتھ وارٹرنگ ریسپی لے کر آ گئی ہوں اور اس ریسپی کے نام ہے فرائی چکن اور یہ بڑوں کو چھوٹوں کو سادہ بھوگ میں کم بھوگ میں ہر وقت اچھی رکھتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر چکن لیک پیسز ہیں اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں نمک کالی مرچیں لال مرچ پپرکا پاوڈر زیرہ پاوڈر اور یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا کوکونٹ پاوڈر مستر پاوڈر ہے اورنچ کلر ہے اور جنجر پاوڈر ہے سات ہی ساتھ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سویا ساوس مسالے کے جو کونٹیٹی وہ آپ اپنی چکن کے حساب سے لیجئے گا آپ لوگوں کی کتنی چکن ہے اور ٹائن کتنا لیتی ہے چکن ٹھیک ہے کچھ ٹراب ہم ایڈ کر دیں گے وینگر کے اور سات ہی ساتھ ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیں گے یہاں پر چلی ساوس پہلے ہم نے سویا سوٹس ایڈ کیا اب ہم چلی ساوس ایڈ کیا اچھے جی میرے پاس لیسن پاوڈر ختم ہو گئے تو میں یہاں فرش لیسن ایڈ کری ہوں پہلے ایڈ کرنے بھول دیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ مرینیٹ کرنے رکھیں چاہے تو اوور نائٹ رکھیں نہیں تو ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے جب آپ کو پکانو تب آپ مرینیٹ کر دیں میں اس کو بس مکس کر کے مرینیٹ کرنے رکھوں گے جی تو کچھ ہی فائنل لوگ ہے اب اس کو ہم مرینیٹ کرنے رکھیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے اور کتنا خوبصورت اس کا شیل آرہا ہے خوشبو بے بڑی پیاری ہے اب میں اس کو تقریباً ایک سے ڈیل گھنٹہ جو ہے مرینیٹ کرنے رکھوں گی آپ چاہے تو زیادہ بھی رکھ سکتے کیونکہ چکن کو جتنا ہم مرینیٹ کرتے ہیں اتنا اس کے اندر فلیور آتا ہے سو یہاں پہ میری چکن جو وہ مرینیٹ ہو گئی ہے اب تو ہم نے صرف رائی کرنا ہے تو ہم اس میں اٹھ کریں گے ایک انڈا میری چکن کے ساب سے ایک انڈا ہے کافی تھا اگر آپ کی چکن زیادہ ہو تو آپ انڈے کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں ہاف کپ اب یہاں پہ ہمارے پاس کان فلا آ رہے اور ایک کپ میدہ ہے ٹھیک ہے اور اب ہم نے کرنا ہے باکس کا ڈھکن بند اور اس پر بول دینا ہے حلہ یعنی آپ نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے دیکھئے کہ یہاں پہ میجک کوٹنگ کرنے کا اور ڈبل ڈبل کوٹنگ کا اور جھنجٹیاں ختم ہو جگہ دیکھیں کتنی بہترین طریقے سے بنائی ہے بس جب اچھے اچھے طریقے سے مکس ہو جائے اور اس طرح کوٹ ہو جائے تو آپ نے میڈیم آئل پہ جو ہے سے فرائی کرنا ہے ایک دم آئل تیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فوراں اوپر سے کرسپی ہو جائے اور اندر سے پکینا سو اسی بیٹر میں میں نے فرائیز بھی فرائی کر لیتی اسی کے ساتھ وہ یہیں اینڈ کرتے ہیں امید آپ کو اچھا لگا ہوگا ہے اس ریسپی کو دیکھ کر تو لائک کومنٹ شیئر کیجئے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمیں فیس بک اور ٹک ٹک پر فالو کیجئے اور آپ نے بہن کو اسی طرح پیار دیتی رہیے تاکہ میں آپ کے لئے اچھا چھے بہترین بہترین ویڈیوز لاتی رہوں